تو موبی کے شروعات میں ہم لوگ ڈاکٹر ہیڈیٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے کاری میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ایک پکچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں کی تین ڈاغ ہوتے ہیں اور وہ تین ڈاغ ایک کے پیچھے ایک کھرے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پہ ایک ٹرک آ کر رکھتا ہے اور اس ٹرک کا ڈرائیبر سائیڈ میں جھاریوں کے طرف جاتا ہے اور ہلکا ہونے لگتا ہے بعد میں ڈاکٹر ہیڈیٹ اپنی کار سے رائیفل نکالتے ہیں اور اس ٹرائیبر کو سوٹ کر کے بیہوس کر دیتے ہیں پھر ہم دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک کا نام جینی اور دوسرے کا نام لینڈ سی تھا یہ دونوں نیو ایکس تھی جو کی جرمنی میں ٹور کے لیے آئی تھی اب ان دونوں کو کلب میں جانا تھا ویسے تو یہ دونوں ٹرائبلنگ کیا کرتی تھی پر انہیں جرمنی کے بارے میں خاص جانکاری نہیں تھی پھر یہ دونوں اپنی کار لیتی ہے اور ایک رینٹل کار لے کے اور یہاں سے نکل جاتی ہے لیکن انہیں لوکیشن کا پتہ نہیں تھا اس لیے جنگل کے راستے کافی دور نکل جاتی ہے اور اپنے راستے کو بھٹک جاتی ہے اور جیسے ہی راستے چینج کرنے کے لیے یہ لوگ لوٹن لیتی ہے ویسے ایک کار کا ٹیر پمچر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں کافی زیادہ پینک ہو جاتی ہے اور ان دونوں کو کار کا ٹیر چینج کرنے بھی نہیں آتا تھا سو یہ ٹرائی کرتی ہے کہ کال کرے ایک میکینک کو اور یہ لوگ ٹرائی کرنے لگتی ہے لیکن یہاں پہ سگنل نہیں آرہا تھا کیونکہ جنگل بہت زیادہ گھنا تھا اب انہیں جنگل میں دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا اور یہ لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کار میں ہی رہیں گے یا تب ہی اس راستے سے کار گجرتی ہے جسے دیکھ کر یہ دونوں ہیلپ مانگتی ہے اور اس کار میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو کہ اولڈ مین ہوتا ہے اور وہ اولڈ مین ان لوگ کو عجیب ٹیپ سے دیکھتا ہے لیکن یہ لوگ اندر سے لوگ کر لیتی ہے اپنے کار کو اور وہ آدمی اپنے کار لے کے چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں آس پاس گھر ڈوننے لگتی ہے تاکہ یہ وہاں ہیلپ لے سکے اور رات بھی زیادہ ہو چکی تھی اور یہ دونوں جنگل کے طرف ہیلپ لینے کے لیے جاتی ہے اور کچھ دور تک جانے کے بعد انہیں لائٹ دکھائی دیتی ہے اس لیے یہ دونوں گھر کی طرف جانے لگتی ہے اور تب یہاں پہ بہت زوروں کی باریس شروع ہو جاتی ہے جس سے یہ لوگ کافی زیادہ بھینگ جاتے ہیں اور پھر جب یہ دور پہ نوک کرتی ہے تب اس گھر میں ڈاکٹر ہیریٹ پہار آتا ہے اور یہ دونوں ڈاکٹر کو اپنا پرابلم کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں کار میکینک کو کال کرنا ہے یہ سن کر ڈاکٹر ہیریٹ کو انہیں گھوڑنے لگتا ہے اور پھر ان دونوں کو اندر بلا لیتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر ہیریٹ پوچھتا ہے کہ تم دونوں ٹوریسٹ ہو تو اس پہ وہ لڑکی لوگ بولتی ہے کہ ہم نیو یوک سے ہیں اور یہاں جرمنی میں ہم لوگ ٹور کے لیے آئے ہیں اس کے بعد یہ دونوں ہیریٹ کو میکینک کو فون کرنے کے لیے کرتی ہے لیکن ہیریٹ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے اور پھر ان لڑکیوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم دونوں ریلیٹیپس ہو تو یہ لڑکیاں بولتی ہے کہ نہیں ہم بس نارمل فرینڈز ہیں اور پھر ہیریٹ ان سنپ کو ڈرینک آفر کرتا ہے لیکن یہ لوگ بولتی ہے کہ نہیں ہم لوگ کو نارمل پانی ہی چاہیے دن ہیریٹ اپنے کچن میں جاتا ہے جس کے بعد ہیریٹ کال کرنے کا ناٹا کرتا ہے جسے سن کر لڑکیوں کو لگتا ہے کہ ہیریٹ میکینک کو کال کر رہا ہے تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہیریٹ پانی میں ڈرکس ملا دیتا ہے اور ان دونوں کو پینے کے لیے دے دیتا ہے پھر لنسی اسے پی لیتی ہے لیکن جینسی سے گلاس گر جاتا ہے اور تب ہی یہاں پہ ہیریٹ بہت زیادہ گصہ کرنے لگتا ہے اور پانی کو ساف کرنے کے لیے بیسمنٹ میں جانے لگتا ہے بیسمنٹ میں ہیریٹ ایک انجیکشن کو فٹ کرتا ہے تب ہی دوسری طرف لنسی جینی کو کہتی ہے کہ مجھے عجیب طلیقے سے تھکان ہو رہی ہے اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لنسی کو ڈرکس کا اثر ہو رہا ہے اور جینی لنسی کی حالت دیکھ کر کافی زیادہ گھبر آ جاتی ہے اور ہیریٹ کو پھر سے کال کرنے کے لیے بھولتی ہے لیکن ہیریٹ اس بار بھی اس کو اگنور کر دیتا ہے اور پھر ہیریٹ وہ انجیکشن جینی کے گردن میں لگا دیتا ہے اور اس کے بعد جینی بھی بیہوس ہو جاتی ہے اور ہیریٹ پھر اپنے امناستہ کرتا ہے اور تب ہی جینی اور لینرزی کو ہوس آتا ہے جو خود کو ہیریٹ کے لیب میں پاتی ہے تب ہی انہیں یہاں ایک اور آدمی دکھائی دیتا ہے جو کہ وہی ٹرک ڈرائیبر ہوتا ہے جس کو ہیریٹ نے گن سے سوٹ کر کے بیہوس کر دیا تھا اب وہاں ہیریٹ آتا ہے اور ڈرائیبر سے کہتا ہے کہ اب تمہارا بننے کا ٹائم آ گیا ہے اور یہ کہہ کر ہیریٹ اس کے بوزی میں پویزن سے بھرا ہوا انجیکشن انجیکٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ٹرک ڈرائیبر وہیں پہ مارا جاتا ہے پھر ہیریٹ اس ڈرائیبر کو اپنے گارڈن میں دفنا دیتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیریٹ اپنے بیہوسی والی انجیکشن سے ایک آدمی کو بیہوس کر کے اپنی گھر لاتا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر ہیریٹ ان لوگ کو اپنا انٹرو دیتا ہے یہ بتاتا ہے کہ میں ایک ریٹائٹ سرجن ہوں اور تم لوگوں کو آپس میں جوڑنے والا ہوں جن میں سب سے پہلے تمہارے گھٹنے کے لنگامنٹس کو توڑ دیا جائے گا تاکہ تم ادھر ادھر بھاگ نہ سکو اور اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ وہ پہلے انسان کے موہ کو دوسرے انسان کے بیک سائٹ سے جوڑے گا اور پھر تیسے انسان کو بھی اسی میں جوڑ دے گا جس سے جب پہلا آدمی کھانا کھائے گا تو اس کا ویسٹ میٹیلیل دوسرے انسان کے بوڈی میں ہوتے ہوئے تیسرے انسان کے موہ میں جائے گا جیسا کی ہمیں ڈائیگرام میں سمجھایا گیا ہے اور یہ سننے کے بعد تینوں کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈاکٹر ان کے ساتھ بہت گندہ ایکسیمنٹ کرنے والا تھا خیر سب سے پہلے وہ آدمی کو انجیکٹ کرتا ہے جس میں کی اسے بہوسی کا انجیکشن دے دیتا ہے یہ سب دیکھ کر جینی جور جور سے چلانے لگتی ہے لیکن سیڈلی وہاں پہ کوئی بھی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا اب ہیڈی ایڈ جینی کے پاس آتا ہے جہاں پہ وہ اس کو بھی بہوسی کا انجیکشن دینے کی کوسس کرتا ہے تب ہی لنسی اپنی داتوں کی مدد سے رسیوں کو کھول دیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن یار اس کے ہاتھ میں ایک نیڈل لگی ہوئی تھی جس کے اس سے چمرہ کٹ جاتا ہے اور یار یہاں پہ بلیڈنگ کافی زیادہ ہونے لگتی ہے وہ کسی طرح ایک روم میں چلی جاتی ہے اور وہ اس کا ڈور لوگ کر دیتی ہے تب ہی ہیری ایٹ وہاں آ کر روم کے ونڈو کو توڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر لنسی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور فیڈ لنسی سویمنگ پول میں کچھ جاتی ہے جہاں پہ اس کے پیچھے پیچھے ہیری ایٹ بھی آ جاتا ہے جو کی لنسی کو گن پوائنٹ پہ لے لیتا ہے لیکن لنسی پول کے نیچے سے جانے لگتی ہے اور اسی بیچ وہاں کی سبھی لائٹیں آف ہو جاتی ہے جس کا فائدہ اٹھا کے لنسی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور پھر لنسی جینی کے پاس پہنچتی ہے لیکن جینی بے ہو سی کی حالت میں ہوتی ہے اس لیے لنسی اسے کافی زیادہ مشکل سے باہر لے آتی ہے اور یار اسی وقت ہیری ایٹ لنسی پر سوٹ کر دیتا ہے جس سے لنسی بے ہو سی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہیری ایٹ دوبارہ سے ان دونوں کو لیب میں لے آتا ہے اور ان کا آپریشن شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے وہ ان کے لنگامیٹس کو نکالتا ہے اور پھر وہ لنسی اور جینی کی جبرے کو باہر نکال دیتا ہے اور وہ مار کر کے اس سائٹ پہ سرجری کر دیتا ہے اور یار کافی لمبی سرجری کے بعد انہیں واپس میں جور دیا جاتا ہے پھر ہیری ایٹ اپنے گھر کے ٹوٹے وینڈو کو فکس کروا دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیری ایٹ کا بنایا ہیومن سینٹیٹ فائنلی کمپلیٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ ان تینوں کو کافی زیادہ جکمی ہو جاتی ہے اور یار ہیری ایٹ جبردستی ان کو کھڑا کرنے کی کوسس کرتا ہے سب سے آگے وہ جیپینیز آدمی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے لنسی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ہوتا ہے جینی اور اس کے بعد ہیری ایٹ ان کو بہت زیادہ ہی جبردستی کر کے اس کو کیسے بھی کر کے کھڑا کرنے لگتا ہے پھر ہیری ایٹ ان لوگوں کو ایک بجرے میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد ان لوگ کے ساتھ بہت گندہ برطاؤ کرتا ہے اور کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہتا ہے ہیری ایٹ جیپینیز آدمی کو کتے کی طرح رکھتا ہے اور یار وہ جیپینیز آدمی موقع پا کر ہیری ایٹ کو کٹ لیتا ہے اور یار ہیری ایٹ اسے بولتا ہے کہ اگر آئندہ تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں چان سے مار دوں گا اس کے بعد ہیری ایٹ انہیں گراؤنڈ میں لے جاتا ہے اور ان کے ساتھ بوڑے برطاؤ کرتا ہے تب ہی جیپینیز آدمی کو تیز سے باثروم لگتی ہے جس کے وہ اپنا ویسٹ چھوڑنے لگتا ہے اور پھر وہ ویسٹ لنسی کے موہ میں چلا جاتا ہے جو کی اس موہ بھی کا کافی گھیناؤنا سین تھا اور پھر ڈاکٹر ان سب ہی کو چیک اپ کرتا ہے جہاں پہ جیپینیز آدمی کی تو حالت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے لیکن لنسی کو کونسپیشن ہو گیا تھا کیونکہ وہ اپنے ویسٹ کو پچا نہیں رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہیری ایٹ سوچتا ہے کہ جینی کے جگہ کسی اور کو فیٹ کر دیا جائے اور اس کے بعد وہ نیکسٹ پلان بنانے لگتا ہے کسی اور کے آدمی کو فیٹ کرنے کا پھر ہیری ایٹ کا دروازہ نوک ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ دو پولیس والے آئے ہوئے ہیں اور یہ پولیس والے بتاتے ہیں کہ جو لنسی اور جینی کو کھوستے ہوئے آئے ہیں اور اب ہیری ایٹ انہیں بتاتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور اپنے کام میں کافی زیادہ بجی رہتا ہوں جس کی وجہ سے اس کو باہر جانے کا ٹائم نہیں ملتا اس لئے کسی کی بارے میں اسے پتا نہیں تب ہیری ایٹ آفیسرز کو پانی کے لئے پوچھتا ہے لیکن آفیسرز اس سے کافی مانگتے ہیں لیکن ہیری ایٹ بتاتا ہے کہ میرے پاس صرف پانی ملے گا اور یہ کہہ کر ہیری ایٹ وہاں سے پانی لانے جاتا ہے اور پانی میں ڈرکس ملا کے لے آتا ہے اور اس کے بعد وہ تو پرسٹ آفیسر کو پانی پلا دیتا ہے لیکن سیکنڈ آفیسر پانی نہیں پی رہا ہوتا اس لئے وہ تھوڑا سا جبردستی کرنے لگتا ہے اور اسی چکر میں وہاں پہ گلاس گر جاتا ہے اور ہیری ایٹ وہاں سے ٹاول لینے کی ناٹک کرتا ہے اور وہ بیسمنٹ میں جاتا ہے اور انجیکسن کو لے آتا ہے لیکن وہ سیکنڈ آفیسر اس انجیکسن کو دیکھ لیتا ہے اور ہیری ایٹ بتاتا ہے کہ میں سوگر کا پیشنٹ ہوں اس لئے مجھے یہ انجیکسن لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ پولیس والے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہیری ایٹ اپنے لیب میں آتا ہے اور وہاں پہ ان ٹینوں کو کھوجنے لگتا ہے لیکن وہ فرسٹ چیپینیز آدمی اس کے پیر میں چاکو گھوپتا ہے اور گردن پہ اس کے کٹ کے اور یہاں سے یہ تینوں یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن کافی زیادہ جکھم ہو جانے کے بعد یہ تینوں اوپر نہیں جا سکتے تھے لیکن کیسے بھی کر کے یہ اوپر جانے لگتے ہیں تب ہی ہیری ایٹ اب اٹھ کھرا ہوتا ہے اور ان کے پیچھے کرنے لگتا ہے اور یار یہاں پہ یہ جیپینیز آدمی وہی سیسے کے پاس آتا ہے جو کی تھوڑی دیر پہلے ٹوٹا ہوا تھا لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا کہ لینیٹ نے اسے ریپیئر کروا دیا ہے تو جیپینیز آدمی وہی پہ وہاں پہ بہت زیادہ مکہ مارتا ہے اور اپنے گردن کو کٹ کے اپنا زان کو دے دیتا ہے اور گلہ کٹنے سے وہ وہی پہ ہی مر جاتا ہے تب ہی یہاں پہ وہ دونوں پولیس آفیسر آتے ہیں لیکن انہیں وہاں پہ کوئی نہیں دکھائی دیتا اور اس لیے یہ دونوں ہیری اٹ کی لیب میں جاتے ہیں پر وہاں بھی انہیں کوئی نہیں ملتا تب ہی وہاں پہ ایک آفیسر کو ڈرکس کا نشاہ ہونے لگتا ہے اور جبکہ دوسرا آفیسر یہاں پہ ہیری اٹ کو دھونڈنے لگتا ہے اور دھونڈتے دھونڈتے وہاں پہ ہومن سینٹرائیڈ ان تینوں کو مل جاتا ہے اور یار ان لوگوں کو تو یوے نہیں بچاتا لیکن وہ اپنے دوست کو جلدی سے دیکھنے جاتا ہے جو کی سویمنگ پول میں مرا پڑا تھا جس کو ہیری اٹ نے سوٹ کر کے مار ڈالا تھا اور تب ہی یہاں پہ ہیری اٹ بھی اس پولیس آفیسر کو سوٹ کر دیتا ہے اور یار یہ پولیس آفیسر بھی ہیری اٹ کو سوٹ کرتا ہے سو یہاں پہ یہ دونوں مار جاتے ہیں اور یار اس کے بعد ہم لوگ کو دکھائے جاتا ہے کہ یہاں پہ زینی بھی مر چکی ہے اور یہاں پہ صرف لینڈ سی بچی ہوئی ہے اور یہاں پہ مووی ہو جاتا ہے ختم